تو ہیلو اینڈ بیلکم بیک دوستو آپ سبھی کہیں پہ پھر سے ایک بار بہت بہت سواگت ہے تو آج کس ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں کہ ڈیویٹ کارڈ ایکسپائر ہونے کے بعد مطلب ہمارا ڈیویٹ کارڈ جو ہے وہ ایکسپائر ہو جاتا ہے تو اس کے بعد جو ہے فون پہ ہو گیا گوگل پہ ہو گیا پی ٹیم ہو گیا تو ہم کب تک اس کو استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ بہت ایسے لوگ ہیں جو کہ فون پہ گوگل پہ پی ٹیم استعمال کرتے ہیں لیکن کچھ سمیے بعد جو ہے اس کا ایٹیم کارڈ ہے یعنی کہ ہم ڈیویٹ کارڈ کہہ سکتے ہیں تو اس کا ڈیویٹ کارڈ جو ہے وہ ایکسپائر ہو جاتا ہے اور جب وہ اس کا ڈیویٹ کارڈ ایکسپائر ہو جاتا ہے تو اس کے بعد اس کو مطلب استعمال کرنے میں یعنی کہ فون پہ گوگل پہ استعمال کرنے میں اس کو بہت ڈر لگتا ہے اس کو یہ لگتا ہے کہ مطلق ہمارا ڈیویٹ کار دو ہے وہ اسپائر ہو گیا ہے یعنی اٹیم کار دو ہے وہ اسپائر ہو گیا ہے تو اسپائر ہونے کے بعد بھی کہ ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں اور اسپیر کر سکتے ہیں تو کتنا دن کے لیے اسپائر کر سکتے ہیں اور اس سبی کے چکر میں وہ phone پر ہے goad پر سے کوئی transaction بھی کرتے ہیں تو بہت ہی سونس سمجھے کرتے ہیں مطلب اس کو ہمیشہ ڈر لگا رہا ہے کہ ہمارا ایتیم کارڈ تو ہے وہ ایکسپیر ہو گیا ہے اور اگر ہم کوئی ٹانجکشن کرتے ہیں تو کسی کارن بس وہ فس نہ جائے یہ ڈڑ جو ہے اس کے اندر ہمیشہ رہتا ہے تو یہاں پہ آپ کا جو بھائی ہے آپ کا پرولم کا سلیوشن لے کیا گیا ہے تو یہاں پہ اس سے پہلے میں آپ لوگ کو ایک بات اور بتا دینا چاہتا ہوں کہ اس سے پہلے میں نے ایک ویڈیو اور بنایا ہے جس نے میں نے کوئی بتایا تھا کہ اگر آپ کا ایتیم کارڈ ایکسپیر ہو گیا ہے تو اس کے بعد بھی آپ جو ہے فون پہ گوال پہ کیسے استعمال کر سکتے ہیں اور ساتھ اس میں کچھ ٹنس ان کنڈیسن ہے یعنی اس سے کچھ رولز ہے جو کی آپ کو اس کو فالو کرنا ہوگا تو اگر ابھی تک آپ کو ویڈیو نہیں دیکھیں تو اس ویڈیو کا لنک کو آپ کو جو اوپر آئی بٹن میں مل جائے گا یا نیچے اس ویڈیو کے ڈسکرسن میں مل جائے گا لیکن یہاں پہ آج کا جو ہمارا ٹوپک ہے او یہ ٹوپک ہے کہ ایتیم کارڈ ایکسپیر ہونے کے بعد ہم فون پہ گوال پہ کتنا دن تک استعمال کر سکتے ہیں اور ساتھ یہاں پہ دوست میں کوئی بتانے والا نہیں ہوں آپ کو لائپ روپ دکھانے والا ہوں کہ میرے پاس بھی کچھ ایکسپیر ایتیم کارڈ ہے جو کی میں ابھی تک اس کو استعمال کر رہا ہوں اور اس ایتیم کارڈ کو یعنی اس ڈیبیٹ کارڈ کو ایکسپیر ہوئے ہوئے کتنی دن ہو گیا ہے وہ بھی آپ اس ویڈیو میں دیکھیں گے جس سے آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ ایکسپیر ڈیبیٹ کارڈ جو ہے ہم فون پہ گوال پہ اور پیٹیم جو ہے کتنی دن تک استعمال کر سکتے ہیں تو یہاں پہ سب جاننے سے پہلے آپ ویڈیو کو لائک کر دینا ہے اور اس طرح نوڑیجوال ویڈیو کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دینا ہے چلے بینا کسی دیری کے اس ویڈیو کو سٹارٹ کر لیتے ہیں تو یہاں پہ اگر ہم بات کریں کہ ہمارا ایٹیم کارڈ ایکسپیر ہو گیا ہے یعنی دیبیٹ کارڈ جو ہے ایکسپیر ہو گیا ہے تو اس کے بعد ہم کتنا دن تک جو ہے فون پہ اور گوال پہ یا پیٹیم جو ہے ہم کتنا دن تک استعمال کر سکتے ہیں تو یہاں پہ میں ایک بات آپ لوگ بتا دینا چاہتا ہوں کہ ہم صرف فون پہ گوال پہ اور پیٹیم کی بات کر رہے ہیں نہ کہ اس دیبیٹ کارڈ کو کہیں اور استعمال کرنے کی اگر اس دیبیٹ کارڈ کو کہیں اور استعمال کرنا ہے تو یہ ویڈیو آپ کے لئے بلکل بھی نہیں ہے آپ اس ویڈیو کو سکیپ کر سکتے ہیں لیکن ہاں یہاں پہ اگر آپ کو یہ جاننا ہے کہ آپ کا دیبیٹ کارڈ ایکسپیر ہو گیا ہے اور اس کے بعد جو ہے آپ اس ایکسپیر دیبیٹ کارڈ کے ساتھ جو ہے فون پہ گوال پہ اور پیٹیم جو ہے کتنی دن تک استعمال کر سکتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لئے ہے تو یہاں پہ دوستو اگر میں آپ کو بتاؤں تو آپ مطلب جیتنا دن تک ہو سکے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں آپ کو کسی بھی طرح کا پرولم نہیں ہونے والا ہے تو یہاں پہ آپ میں سے کافی لوگ کہیں کہ بھائی یہ کیا بول لیا ہے ایسا تو ہی نہیں ہو سکتا ہے تو دوستو جی ہاں ایسا بالکل ہو سکتا ہے کیونکہ یہاں پہ جو میرا ڈیویٹ کار ہے نا اس کا مطلب جیتنا دن تک ہو سکے دوستو مطلب ایک سال ہو گیا ہے لیکن پھر بھی دوستو میں ابھی تک جو ہے اس سے پھون پہ گوگل پہ اور پیٹیم جو ہے پوئی طرح سے استعمال کر رہا ہوں اور وہاں پہ مجھے جو ہے کسی بھی طرح کا پرولم نہیں ہوا ہے تو یہاں پہ آپ میں سے کافی لوگ ایسے ہوں گے جو کی میرے باتیں بلیب نہیں کرتے ہوں گی اس کو لگتا ہوا کہ بھائی یہ جھوٹ بول ہے ٹھیک ہے تو یہاں میں سب سے پہلے آپ کو جھے پروپ دکھائیتا ہوں تو اس کے لئے میں سمپلی اپنا فون پہ اپلی کیسن کو اپن کرتا ہوں اور اپن کرنے کے بعد یہاں پہ میں اپنا لوگوں پہ کلک کرتا ہوں اور جیسے میں لوگوں پہ کلک کیا تو کچھ اس طرح کا انٹرفیس آیا تو یہاں پہ آپ کا جتنا ہی بینک ہوگا سارا کا سارا بینک یہاں پہ آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا لیکن اسی کے نیچے آپ کو جو ہے ایک option ملتا ہے view all payment method کا تو سمپلی آپ کو اس پہ کلک کر دینا ہے مطلب میں یہاں پہ کلک کر رہا ہوں اور اس پہ کلک کرنے کے بعد یہاں پہ آپ دیچے میں دیکھ سکتے ہیں دوستو یہاں پہ جو میرا دو debit card ہے وہ مطلب جو ہے ایک سال پہلے یہ مطلب جو ہے ایک سال سے بھی زیادہ ہو گیا ہوگا مجھے اتنا دھیان نہیں ہے لیکن دوستو میں ابھی تک اس کو استعمال کر رہا ہوں مجھے کسی بھی طرح کا پرولم نہیں آیا ہے ایک تو میرا central bank ہے جیسے کہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اور دوسرا ہے یہاں پہ SBI تو میرے پاس یہ دو ایک آنٹ ہے مطلب ایک آنٹ میرے پاس بہت سارا ہے لیکن یہاں پہ یہ دو ایک آنٹ ہے اس کا debit card 1 year پہلے ایک سپیر ہو گیا تھا لیکن میں ابھی تک اس کو استعمال کر رہا ہوں phone پہ اور google پہ کے مادیم سے اور وہاں پہ کسی بھی طرح کا transaction مغیرہ کرنے میں مجھے کوئی بھی پرولم نہیں ہو رہا ہے اور میں بہت ہی آسانی سے جیسے کہ ایک سپیر ہونے سے پہلے کرتا تھا اس کے بعد ہی میں اس کو یہاں پہ اسی طرح کا استعمال کر رہا ہوں لیکن یہاں پہ دوستو حالا کی میرے پاس یہاں پہ دو card ہے تو یہ card میرے پاس نیا آ چکا ہے جو کی ہے SBI کا تو یہ card جو ہے automatically جیسے میرے ATM card expired ہو گیا تو automatically میرے جو address ہے اس address پہ جو ہے نیا debit card آ گیا ہے لیکن دوستو اس debit card کے ساتھ میں کوئی بھی چھٹ سار نہیں کیا ہوں مطلب یہاں پہ جو phone پہ میں جو debit card میں یہاں پہ دیا تھا مطلب اس کا UPI پہ بنایا تھا جس debit card سے وہ اسی debit card سے یہاں پہ چل رہا ہے لیکن یہاں پہ جو میرے پاس نیا debit card آیا ہے اس کو میں یہاں پہ استعمال نہیں کیا ہوں اس کو میں ATM سے پیسے بغیرہ نکالنے میں استعمال کرتا ہوں لیکن یہاں پہ دوستو phone پہ اور google پہ میں جو ہے میں اس کو استعمال نہیں کیا ہوں لیکن پھر ہی جو ہے پورانا ہی debit card سے جو ہے میرا phone پہ google پہ پورے مکھن کی طرح چل رہا ہے تو یہاں پہ آپ لوگ کو یہ سوال تھا اس کا جواب تو آپ لوگ کو مل گیا ہوگا اور آپ سبھی کے دماغ سے جہے confusion دور ہو گیا ہوگا کہ ہمارا ATM card جو ایکسپائر ہو جاتا ہے تو اس کے بعد ہی کہ ہم phone پہ اور google پہ یا ptm جو ہے استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں مطلب کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں تو اس کے لئے آپ کو دوسرا ویڈیو دیکھنا ہوگا جو کہ اس ویڈیو کا ڈسکرپشن میں ہے لیکن یہاں پہ مطلب جو ہے phone پہ اور google پہ کتنی دن تک استعمال کر سکتے ہیں تو یہاں پہ دوستو میں ایک سال سے استعمال کر رہا ہوں مجھے کسی بھی در کا پرولم نہیں ہوا ہے لیکن یہاں پہ ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے کافی ایسے لوگ ہوں گے کافی ایسے بھائی ہوں گے جس کا debit card یعنی ATM card ایکسپائر ہو گیا ہوگا اور اس کے بعد بھی جو ہے وہ سارا application کو استعمال کر رہا ہے جیسے کہ phone پہ ہو گیا google پہ ہو گیا ptm ہو گیا تو یہاں پہ اگر آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور آپ ہی ان میں سے ہیں تو پلیز یار دوستو میں آپ سے request کرتا ہوں کہ comment box میں comment ضرور کیجئے گا ہاں بھائی میں اتنا دن تجھے phone پہ google پہ استعمال کر رہا ہوں میرے debit card ایکسپائر ہو گیا اس کے بعد بھی کیونکہ آپ کا جو ایک کومنٹ ہے نا وہ کافی لوگ کا help کرے گا اور کافی لوگ کا مطلب جائے motivate کرے گا تو فیلال اس ویڈیو میں اتنا ہی امید کرتا ہوں کہ آپ جان گئے ہوں گے جس information کے لئے آپ اس ویڈیو پہ click کیے تھے وہ information جو آپ کو مل گیا ہوگا تو یہاں کی ویڈیو کا پسند آئے ہوگا اگر ویڈیو پسند ہے تو ایک لائک کریں دوستو کے ساتھ شکر کر آپ کو کوئی سوالیاں سجھا ہو تو کونوں اپنشان آپ پوچھ سکتے ہیں اور اس طرح انٹسٹنگ ویڈیو کے لئے آپ کو سبسکرائب کر سکتے ہیں